الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین و بعد صلفی دعوت کے اصول کے زمن میں اللہ تعالیٰ کی ضد و کرم سے اس کی توفیق سے آج جو اصول ہمیں پڑھنا ہے وہ اس رسالے کا نوہ اصول ہے اور یہ شیخ عبدالسلام برجس رحمت اللہ علیہ کا وہ رسالہ ہے جو اپنے اختصار کے ساتھ بہت زیادہ قیمتی ہے ہم نے آپ نے اس سے پہلے اس رسالے کے ذریعے سے صلفی دعوت کے آٹھ اصول پڑھے ہیں یہ اس کا نوہ اصول ہے اور اس کے بعد دسوہ اصول باقی بچتا ہے آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مجلس میں آج کی اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس نوہ اصول کو کوشش کریں گے ختم ہو جائے مکمل ہو جائے صلفی دعوت کے اصولوں میں سے یہ نوہ اصول حد درجہ اہم اور قیمتی اصول ہے اور یہ ہر دور کا بہت ہی بنیادی تقاضہ رہا ہے اس دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ اصول ہے بیدادیوں سے دوری اختیار کرنا ان سے پتے تعلق کرنا اور ایسے ہی لوگوں کو ان سے آگاہ کرنا ڈرانا چوکن نہ کرنا اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے اہل البداء اہل بیداد بیدادیوں سے منابضہ نابضہ کی معنی ہوتے ہیں پھیک دینا یعنی کیا مطلب اہل بیداد کو اہل بیداد کو ٹالنا اہل بیداد کو بھگانا اہل بیداد سے دوری اختیار کرنا دیکھیں بیداد دو طرح کی ہوتی ہے ایک بیداد عمل کی ہوتی ہے عملی بیدتیں ہیں اور دوسری بیداد عقیدے کی بیدتیں ہیں تو عملی بیدتیں اور اعتقادی بیدتیں بنیادی طور پر آپس میں ان دونوں کے درمیان بیداد میں تو اشتراک ہے کہ دو کے دونوں بیداد ہیں لیکن دونوں میں فرق بہت بنیادی یہ ہے کہ عمل کی جو بیدت ہے وہ عقیدے کی بیداد کے مقابلے میں سنگینی کے اعتبار سے ظاہرے کی کم ہے اور عقیدے کی بیداد فکر کی بیداد اصولوں کی بیداد یہ حد درجہ خدرناک ہے حد درجہ سنگین ہے اور اس سلسلے میں کتابوں میں جو ہمارے اسلاف کی کتابیں ہیں ان میں بہت کوئی تفصیلات موجود ہیں ان تفصیلات میں تو نہیں جانا ہے کیونکہ بیداد پر براہ راست لمبی بات نہیں کرنی ہے اہلِ بیداد خاص طور پر جن کی بات چل رہی ہے یہ وہ بیدتی ہیں جو عقیدے کے اندر بیدتوں پر چل رہے ہیں عقیدے اور فکر کی اصول کی بیدتیں جن لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں ایسی بیدتیں کرنے والوں سے ہمارا تعلیل نہیں ہونا چاہیے دوری اختیار کرنی چاہیے اور ان سے دوسرے لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہے عمل میں بیداد تو عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے اور اسے دین سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے اگر اس کو دین نہیں سمجھا جا رہا ہے اس کو گناہ ہی سمجھ کے کیا جا رہا ہے تب تو وہ گناہ ہے لیکن اگر اسے دین اور عجر سواب سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے تو وہ بیداد ہے اور بیدادوں کی خطرناکی سنگینی گناہوں کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہے اس لئے شیطان کو بھی ابلیز کو بھی گناہوں سے جتنا زیادہ ٹینشن ہوتا ہے اسے کئی گناہ زیادہ اسے گناہوں سے گناہوں میں مبتلا نہ کر پانے سے جتنا ٹینشن ہوتا ہے اسے کئی گناہ زیادہ اسے بیدادوں میں مبتلا نہ کرنے سے ٹینشن ہوتا ہے یعنی بیدادوں میں ڈال دینے کی فکر اسے بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بیدتوں میں مبتلا کرنا ابلیس کو ایک گناہ میں مبتلا کرنے کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے تو کہتے ہیں البدعت احبو الہ ابلیس من المعصیہ ہمارے اصلاف کہا کرتے تھے کہ بیدت جو ہے وہ ابلیس کے نزدیک ابلیس کے یہاں معصیت سے گناہ سے زیادہ پیاری چیز ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بیدتوں میں مبتلا کریں تو شرک سے بدعقیدگی سے گزرنے کے بعد دوسرا جو سب سے اہم دروازہ ہے ابلیس کا شیطان کا وہ یہی بیدتیں ہیں اور بیدتوں کے بعد پھر اترتا ہے گناہوں کی طرف گناہ کبیرہ کی طرف گناہ کبیرہ نہیں تو گناہ سغیرہ کی طرف اس کے بعد فضائل سے دور کرنا اور عام نیکیوں سے دور کرنا مستحبات سے دور کرنا وغیرہ تو ہمارے سامنے یہ جو موضوع ہے نوہ اصول اہلِ بیدت کی تردید کا اور اس سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم ہی جو باتیں کرنے جا رہے ہیں یا مصنف رحمت اللہ علیہ جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ عقیدے سے متعلق بیدتوں کے بارے میں ہیں ایک شخص ازان سے پہلے درود پڑھتا ہے بیدت کرتا ہے لیکن یہ بیدت عمل کی بیدت ہے ایک شخص زبان سے نیت کرتا ہے نماز کی زبان سے نیت کرتا ہے روزے کی زبان سے نیت کرتا ہے وضو کی اعتقاف کی وغیرہ بیدت ہے لیکن یہ سب بیدتیں عمل کی بیدتیں ہیں ایک شخص جو ہے وہ مثال کی طور پر قبر پر جا کر کے ازان دیتا ہے بیدت ہے لیکن وہ عمل کی بیدت ہے ایک شخص قبر پر جا کر کے ایت القرزی پڑھتا ہے بیدت ہے لیکن وہ عمل کی بیدت ہے یہ ساری بیدتیں بھی قابلی مضمت ہیں یقیناً مضموم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں اضافہ ہیں منگر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں یہ بغاوت ہے تجاوز ہے تو مضموم ہونے میں کوئی شک نہیں کہ دو کی دونوں بیدتیں مضموم ہیں بے انتہا مضموم ہیں لیکن عقیدہ اور فکر کی جو بیدت ہوتی ہے کہ آدمی کی فکر بھی بدل جائے آدمی کا اصول بھی گڑ جائے آدمی کے عقیدے کے اندر بیدت آ جائے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے تو جن بیدتیوں کے بائیکارٹ کرنے کی بات چل رہی ہے جو اب یہ اقوال آنے والے ہیں آپ کے سامنے صلف امت کے اقوال وہ اقوال جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بیدتیوں سے ہمارے اصلاف اس قدر دوری کیوں اختیار کرتے تھے اور دوسروں کو ان سے کیوں آگاہ کرتے تھے تو یہ آپ کو واضح ہوگا کہ یہ جن بیدتوں کی بات چل رہی ہے بیدتیں عمل کی بیدتیں نہیں ہیں بلکہ یہ عقیدے اور فکر کی اصول کی بیدتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بیدت کرتا ہے عمل کی وہ بھی اپنی بیدت کی وجہ سے قابل مذہمت ہے اور اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس کو بیدت سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے سنت بتلانے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ بات چیت نہ کریں اس کے ساتھ تالبیل نہ رکھیں یا اس کو سلام نہ کریں یا اس کے ساتھ کسی جگہ کٹھا نہ ہوں سفر نہ کریں یہ ساری باتیں اس کے ساتھ میں نہیں ہوں گی بلکہ وہ بلا شبہ مضمت ہے مضمت کی جائے گی لیکن یہ رویہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا یہ عقیدے اور فکر کی بیدتوں کے بارے میں یہ باتیں چل رہی ہیں تو دیکھیں یہاں پر شک کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ صلف صالحین نے صلف امت نے اس بات پر اجمع کیا ہے کہ اہلِ بیدات سے دوری اختیار کی جائے گی اور ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا جیسا کہ قاضی ابو یعلا ایک مثال دی انہوں نے قاضی ابو یعلا رحمت اللہ علیہ کی اور ان کے علاوہ دیگر محققین نے اس بات پر اجمع نقل کیا ہے امت کی علماء کا اور صلف صالحین کا کہ بیدتیوں سے ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے اچھا یہاں پر شیخ تمہید میں ایک بات بڑی پیاری کہہ رہے ہیں اور یہ بھی ہمارے اصلاف سے منقول ہے اس کی دلائل بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ بیدتی جو ہے نا بیدتی یہ بیدتی چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے پہلے پہل نہیں آتے بیدتی جو ہے نا اور اب یہ بات کہنے کے ضرورت نہیں ہے عمل کی بیدت عقیدے کی بیدت جو بات چل رہی ہے یہ عقیدے اور اصول کی بیدتوں کی بات چل رہی ہے فکر بگڑ جائے ہے نا اصول بدل جائے عقیدے کے اندر ایک نئی نیا عقیدہ بنا لیا جائے اس کی بات چل نہیں ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ بیدتی کبھی بیدتی چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آتا یعنی ایسا نہیں ہوتا کیوں آپ کے سامنے آ اور اپنے بیدت پیش کرنا شروع کرتے کیونکہ اس کو بتا ہے کہ بیدت پیش کریں گے تو ہمارا معارضہ ہوگا ہم کو بھگایا جائے گا ہم سے دوری اختیار کریں گے اس لئے وہ سنت کے لبادے میں چھپ کر کے آتے ہیں سنت کے لبادے میں چھپ کر کے آتے ہیں اور سسرے میں علمہ بربحاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیدتیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بیدتیوں کی مثال بچھو کے جیسی ہے بیدتیوں کی مثال کیسی ہے اقارب یعنی بچھو جیسی ہے کہ بچھو وہ اپنے جسم کو اپنے سر کو اپنے چہرے کو اپنے جسم کو مٹی میں چھپائے رہتا ہے چھپائے رہتا ہے اور جیسے ہی اس کا شکار اس کو ملتا ہے پوراں ڈنک مار کر کے پھر وہ اندر غائب ہو جاتا ہے بلکل ایسے ہی مثال اہلِ بیدت کی ہے اور اس سے اندازہ لگا لو کہ اس طرح کی تابیرات ہمارے اصلاف نے اہلِ بیدت کے بارے میں کیوں استعمال کی تو مسئلہ یہ ہے کہ اہلِ بیدت کو ہمیں پہچاننا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ آتے نہیں ہیں سنت کی بیدت کی شکل میں بلکہ وہ آتے ہیں سنت کی سنت کے لباس میں سنت کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو پوچھار پوشیدہ رکھتے ہیں چھپاتے ہیں بیدتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سامنے جو چہرہ ان کا ہوتا ہے لباس جو ہوتا ہے وہ بیدت کا نہیں ہوتا بلکہ وہ سنت کا ہوتا ہے قریب سے بہت گہرائی سے جب آدمی ان کو جانتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ اس کا ظاہر بہت خوبصورت ہے سنت کا لبادہ ہے لیکن اندر سے یہ بیدتوں میں ڈوبا ہوا ہے ایسے ہی جب اس کے قریب ہونے کے بعد جو علم والے اس کی بات پہ آئے گے کہ قریب کون ہو کون قریب جائے کون جاننے کی کوشش کرے کون ان کو سکھانے بتانے کیلئے اپنے آپ کو کھڑا کرے اس کا بھی اصول آپ کے سامنے آئے گا کیونکہ بات ابھی کیا چل رہی ہے دو جملے ہیں ہماری ہماری اس باپ کے عنوان ایک ہے منابضہ اور دوسرا ہے التحذیر منہم اہلِ بیدات سے منابضہ کرنا اور لوگوں کو ان سے تحذیر کرنا تو اہلِ بیدات کا بائیکار ان سے دوری اختیار کرنا اور دوسرے لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا کہ بہت دیکھو اہلِ بیدات ہے ان سے بچ کر کے رہنا اس کے پاس ایک مجلس میں جاؤ گے تو کوئی بیدات اپنی تمہارے دماغ میں تمہارے کان میں ڈال دے گا اور تمہارے کان سے گدر کر وہ بیدات تمہارے دل میں اُدھر جائے گی اور پھر معاملہ تمہارے لئے کیا ہوگا سنگین ہو جائے گا یہاں پر جب تحذیر کی بات کہی جا رہی ہے چوکرنا کرنا ڈرانا دوسروں کو تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تحذیر ہے یعنی ہمیں اور آپ کو آگاہ رہنا ہے اور دوسروں کو آگاہ کرنا ہے ان کو سکھانے کے لئے ان کی بیدات کے سلسلے میں مناقشہ کرنے کے لئے کون جائے گا آپ کو اس کا اندادہ لگے گا صلف امت کے رویے سے ان کے اقوال سے کہ کبار ایمہ صلف کے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کوئی بیداتی کی بات سننا نہیں چاہتے تھے تو ایمہ اگر اتنا ڈرتے ہوں گھبراتے ہوں کہ شبہ کہیں چلا نہ جائے دل کے اندر تو ہم طلبہ اور عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ ہم سوچیں کہ نیری میں اس کے ساتھ جاتا ہوں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں اس کے ساتھ اس لئے رہتا ہوں تاکہ اس کو سمجھاؤں کہ بے تو جس طریقے پر چلتا ہے تیرا موقف غلط ہے بیدت ہے یہ اور تو اس سے بات آجا ایک خارجی کو خارجیت سے آزاد کرنا چاہتا ہوں رافضی کو رافضیت سے آزاد کرنا چاہتا ہوں ایک موتذلی کو اقل پرستو اس کی اقل پرستی سے آزاد کرنا چاہتا ہوں ہے نا ایک مسات تکفیری کو ایک اخوانی کو ایک بننائی کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کیا کر دیں آپ اس کو اس کے فکر سے آزاد کر دیں بھئی خطرہ ہے کہ آپ اس کو کچھ نہیں کر پائیں گے وہ آپ کی فکر کو بدل دے گا آپ کے اوپر ہا بھی ہو جائے گا اس لئے کیا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے بہت زیادہ سنگین ہے تو آرہی یہ بات سلف کے اقوال اس جنرے میں بھی آ رہے ہیں کہ ہم اس بارے میں اپنی ذات کے تئی کیا سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا اہل کون ہے اور کب یہ کام کیا جائے گا اور کون کرے گا یہ ساری باتیں بھی واضح ہوں گی اس باب سے یعنی اس دسوے نوے اصول سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اصول اور منحج سے ہٹے ہوئے لوگ جو یہ بیدتی ہیں اصول کے بیدتی منحج کی بیدتی عقیدے کی بیدتی جو ہیں ان کے خلاف ہمارے اصلاف بہت ساری باتیں کرتے تھے اور یہ چیز ہر دور میں رہی ہے اس دور میں بھی اہل بیدت کی خلاف بات کرنا لوگوں کو ان سے چوکن نہ کرنا ڈرانا واجب ہے ضروری ہے ممبروں سے محرابوں سے اسٹیجوں سے کتابوں سے میڈیا سے تمام مسائل سے اور یہ وقت کے بڑے یہ وقت اور حالات کی ضروف کے بڑے تقاظوں میں سے ایک تقاظہ ہے ایک شخص عمل کی بیدت کرتا ہے عمل کی بیدت کرتا ہے منکر ہے مضمت کی قابل ہے بے انتہا مضموم ہے لیکن ہم اگر صرف اتنا سمجھانے کی فکر کریں کہ آدمی زبان سے نیت کرتا ہے یہ غلط کرتا ہے اس کو روکنا چاہیے اچھی بات ایک آدمی ازان سے پہلے درود پڑتا ہے اس کو روکنا چاہیے اس طرح کی جو بیدتیں ہیں ان بیدتوں سے روکنا چاہیے اور ہم اس پر مطمئن ہو جائیں تو آپ سمجھنے کی اتنا ہم سنجیدہ ہیں ان عملی بیدات سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس سے کئی گناہ زیادہ ہم کو لوگوں کو عقیدے اور اصول کی بیدتوں اور منحج کی بیدتوں سے آگاہ کرنے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے لیکن آج جو صورتحال جو بنتی جا رہی ہے اس کے پیچھے سوچ کیا ہے لوگ کیوں اس بنیاد پر گھبراتے ہیں بھاگتے ہیں یا اس کو مختلف انداز کے پروپیگنڈوں کے زمن میں شامل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ منحج پر بات نہیں ہونی چاہیے اگر یہ ہمارے اسلاف کی اقوال ہمارے سامنے نہ ہوتے تو آج ہم بیدتوں کی عقیدے اور اصول کی بیدتوں کے دلدل میں نجانے کہاں چلے گئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اس کا شکر ادا کریں کہ ہمارے اسلاف نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے ورنہ آج ہمارے پاس اخوانیوں کے خلاف رافضیوں کے خلاف صوفیوں کے خلاف اقلانیوں کے خلاف اور سارے اہلِ بیدت کے خلاف بات کرنے کے لئے رد کرنے کے لئے کوئی میٹریل اور کوئی ہمارے پاس کوئی نصاب بھی نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پوری پوری کتابیں جلدوں میں لچی گئی ہیں اہلِ بیدت کی تردید میں تو منحجی فساد کی اصلاح جو اصول کی بیدت منحجی فساد کیا ہے منحجی فساد یہ اصول عقیدے اور فکر کے اندر ایک نئی چیز ہے اس کی اصلاح کرنے کا کام سب سے زیادہ ضروری ہے ایک آدمی وضو کا طریقہ بہترین جانتا ہے اچھے سے وضو کرتا ہے ایک آدمی نماز کا طریقہ بہترین سیکھ رہا ہے تاکہ وہ اچھے سے نماز پڑھے لیکن وہ اچھی طرح وضو کرنے والا اچھی طرح نماز پڑھنے والا آدمی فکر کے اعتبار سے خارجی ہے ایک اچھی طرح سے وضو کرنے والا نماز پڑھنے والا اور دیگر دین کی چیزوں پر عمل کرنے والا آدمی فکر کے حساب سے تکفیری ہے فکر کے حساب سے بغاوت کا ذہن رکھتا ہے فکر کے اعتبار سے اہل و سنت والجماعت کی فکر سے باہر نکلا ہوا ہے کتنا خطرناک مسئلہ ہے تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ عملی مسائل کی حیثیت حقیقت کیا ہے اور اصولوں کی اور اصولوں کے بگاڑ کی فکر کی فکر کے بگاڑ کی منحج کی منحج کے بگاڑ کی حیثیت حقیقت کتنی خطرناک ہے کتنی سنکین ہے اور یہ بات کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شیخ عدسلام برجس کہہ رہے ہیں یا آج کل کے ہمارے علماء کہہ رہے ہیں یا کوئی ہم جیسا طالب علم آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہے ایسی بات نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے جس میں آپ نے خوارش کے بارے کیا فرمایا تھا ان کی عبادت کے بارے ان کی عبادت کے بارے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا ان کی نماز کتنی اچھی ان کا روزہ کتنا اچھا ان کی تلاوت قرآن کتنی اچھی ان کا تحجد کتنا اچھا یہی نہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہوں گے اتنا اچھا کریں گے کہ تم اپنی نماز روزے اور تلاوتوں کو ان کی نماز تلاوت کے سامنے حقیق سمجھو گے لیکن وہ خارجی ہوں گے علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر کے الگ ہونے والے چھ ہزار خارجیوں کا حال یہی تھا ابن عباس گئے تو پیشانیوں پر نماز کے گھٹے پڑے ہوئے ہیں پیروں پر ایسے گھٹے پڑے ہیں جیسے اونٹوں کے پیروں پر گھٹے پڑے ہوئے ہوتے آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پوری رات سوئے نہیں ہیں عبادت کر رہے تھے لیکن کام کیا کیا خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کا جھنڈہ اٹھایا امیر المومنین کے بجائے امیر القافرین کہا ان تفصیلات میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آتے ہوئی ہیں اس سے پہلے اشارہ مقصد ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم عملی مسائل پر اتنی ترکیز اور فکری اور اصولی مسائل کی بگاڑ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت کا فتنہ ہے منحج پر رد جدید منحج پر جدید منحج جدیدہ یا منحج باطلہ پر رد کرنا انتشار کا باعث ہے منحج باطلہ پر رد اگر نہ کیا گیا ہوتا تو امت کا انتشار دیکھا نہیں جاتا یہ تو ہمارے اسلاف نے اتنا کارنمہ انجام دیا ہے کہ ہم نے یہ سارے باطل منحج پر جو ہمارے اسلاف کی مطلب روشن تحریریں ہیں یا روشن ان کے اقوال فرمودات ہیں آج ہم کو روشنی ملتی ہے اس کے ذریعے سے تاکہ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو جدید منحج کی تردید کرنا نئے راستوں پر رد کرنا باطل منحج پر رد کرنا نماز کے مسائل بتانے روزے کے مسائل بتانے اور تحارت کے مسائل بتانے سے کئی گناہ زیادہ ہیں کئی گناہ زیادہ ہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم ہم اپنے عقیدوں کو برباد نہ کر لیں اپنی فکر کو ضائع نہ کر لیں اپنی سنت کی راہ کو چھوڑ کر صلف امت کی راہ کو چھوڑ کر کس نجانے کس کس کا مہرانہ بن جائیں کتنا خطرناک مسئلہ ہے تو وہ خوارج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیشنگوئی کے طور پر بتائے گئے تھے کہ اس کی نسل سے آگے لوگ پیدا ہوں گے حضرت علی بن نبی تاریم زی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آنکھوں سے دیکھے گئے تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ باطل پر رد باطل مناہش پر رد یہ صلف کا عام طریقہ رہا ہے کتابیں بھری پڑی ہیں الرد علی المعطلہ الرد علی الجہمیہ الرد علی اہل البدہ کتنی کتابیں ہے کی نہیں سنہ نام کی جتنی کتابیں ہیں کتاب السنہ کتاب السنہ سب اہل باطل پر اہل بیدہ پر رد میں لکھی گئی اصول السنہ شرح السنہ جتنی کتابیں ہیں سب کے سب باطل مناہش پر رد میں لکھی گئی ہیں ایسے ہی شخصیتوں کے نام کے ساتھ کے ساتھ پی رد میں کتابیں لکھی گئی ہیں اہمہ بن تیمیہ نے بکری پر رد لکھا منتقیوں پر رد لکھا ابن تیمیہ رحمت اللہ نحویوں پر رد لکھا فلاسفہ پر رد لکھا ابن تیمیہ رحمت اللہ نے اہل کلام پر رد لکھا نبی آلمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ کتنے ردود لکھے گئے یہ رد کرنا باطل پر یہ دین ہے باطل پر رد کرنا بیدت پر رد کرنا اہل بیدات کی تردید کرنا منحج باطلہ کی پول کھولنا انہیں پہ نقاب کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہوئی ہیں شرک اہل شرک کے رد میں بیدات اہل بیدات کی تردید میں اللہ کی ربی رسول السلام کے سنتیں صحابے کرام کے اقوال آثار اور ان کے بعد کے اقوال آثار پھڑے پڑے ہیں اہل بیدات اور اہل باطل کی رد میں تو عملی بیدتوں کی تردید کے بارے میں ہم سنجیدہ ہیں اور منحجی اور فگری بیدتوں کی تردید کے بارے میں سنجیدہ کیوں نہیں ہے اور وہ بھی ہم ہی اہل حدیث ہی یہ حیرانی کی بات میرے بھائیو یہ مشن ہمارا ہے اور ہم ہی اگر اس مشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو بھی دنیا میں اس مشن کو کون لے کر کے چل سکے گا اس لئے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے بنیادی ذمہ داری آپ دیکھ رہے ہیں سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے یہ کہہل بیدات پر رد کرنا ہے اور ابھی آپ کے سامنے سب آ جائے گا کہہل بیدات سے مراد کون لوگ ہے کن بدتیوں پر رد کرنے کی بات چلے بہرحال تو ان کے پیچھے جو بہت ساری پارٹیاں ہیں ان کے پیچھے جو خفیہ ان کے جو ایجنڈیں ہیں جب ان کو آدمی جانتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کا ظاہر سنت پر ہے اس کا ظاہری حصہ ظاہری لبادہ ظاہری لباد سنت کا ہے لیکن اندر سے یہ بہت ساری بیداتوں سے براو ہے کیونکہ سنت میں کوئی پردہ نہیں ہے سنت میں کوئی باطن نہیں ہے ظاہر نہیں ہے سنت میں کوئی راستاری نہیں ہے سنت تو سنت ہے راہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو بیان کرنا ہے تو ہمارا جو عقیدہ اور منحج ہے جو صلفی دعوت جس کی بات چل رہی ہے اس کے اندر کوئی باطن نہیں ہے اس کے اندر کوئی راستاری نہیں ہے اس میں کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے جو ہے وہ ظاہر ہے باہر ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم پوشیدہ رکھیں اچھا اس کے بعد ہاں اسے بلے بات آئی تھی نا کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے خالی سنت کا حکم سنت کی تعلیم دینا کافی نہیں ہے جہاں سنت کی راہ پر قائم رہنے کے لئے علیکم کہا گیا ہے وہیں سنت کے خلاف جو مخالفین سنت ہیں ان سے توکنہ بھی کیا گیا ہے علیکم و ایعاکم کہا گیا مثال کی طور پر اور ایسے ہی آیت کریمہ میں یہ تو آیت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیکم بھی سنت ہے اور آگے و ایعاکم وہ محدثات الامور کہا گیا اس آیت کریمہ کے اندر وَأَنَّهَا ذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اس میں دیکھیں فَتَّبِعُوهُ اور آگے وَلَا تَتَّبِعُوا الصُبْل دونوں لازم ہیں دونوں لازم ہیں ایک بات کہنا اس لئے وہ اصول ایک دم بے اصولی کی بات کا ہے جو کہتا ہے کہ آپ کو مخالفین پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ قرآن بیان کیجئے سنت بیان کیجئے صحابہ گراستہ بیان کیجئے آپ مخالف پر رد کرنے کیا آپ کو کیا ضرورت ہے مخالف پر رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کے نبی کو وَأِيَّاكُمْ کہنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا کافی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الصُبْل کہنے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے حق بیان کرنے کے لئے باطل پر رد کرنا ضروری ہے توحید بیان کر دینا اگر کافی ہوتا شرک کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن کریم شرک اور مشرقین پر رد سے بھرا ہوا نہیں ہوتا بلکل کلمہ توحید کا آغاز نفی سے ہوتا ہے کلمہ توحید کا آغاز نفی سے ہوتا ہے اللہ سے شروعات ہوتی ہے یعنی گویا کہ پہلے باطل کا رد ہے اور اس کے بعد حق کا اعلان اور اس بات ہے تو اس کے دلائل ایک دو نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت ساری دلائل کے ذن میں ایک دو باتیں ہیں ورنہ دلائل بھرے پڑے ہوئی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا انی براؤں ممتعبدون اللہ اللہ فطرانی دیکھا آپ نے پہلے برات تم جتنوں کو پوچھتے ہو ان سے برات اس کے بعد استثناء اللہ اللہ فطرانی سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا تو ایسی بہت سارے دلائل ہیں تعبیرات الگ ہو سکتی ہے انداز اسلوب الگ ہو سکتا ہے لیکن دونوں ضروری ہے تو رد باطل کے بغیر حق صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے آیاں نہیں ہوگا حق کو آیاں کرنے کے لیے باطل کو رد کرنا ضروری ہے باطل کی تردید ضروری ہے بہرحال یہاں پر آپ کے سامنے شیخ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے اہل باطل کا اہل بیدت کا جو طریقہ اس زمانے میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنت کے لیے بعدے میں ظاہر کرتے ہیں اور اندر بیدتیں چھپائے رکھتے ہیں کہتے ہیں یہ طریقہ پہلے سے ہی اہل بیدت کا ہے بیدتیوں کا پرانا طریقہ ہے پہلے سے ان کا طریقہ ایسا ہی رہا ہے اپنی بیدتوں کو پروان چڑھانے کے لیے پھیلانے کے لیے وہ ایسے ہی کرتے ہیں سامنے سنت کا لبادہ اور اندر سے بیدت ابن بطہ رحمت اللہ علیہ کی العبانت القبرا ابن بطہ رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے اور ہوتی عظیم و شان کتاب ہے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جا سکتی کوئی ایسی کوئی ایسا خطاب نہیں کیا جا سکتا اس طرح کے موضوعات پر جس میں ابن بطہ کا حوالہ نہ دیا جائے امام بن بطہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب العبانت القبرا کا حوالہ نہ دیا جائے ایسا ممکن نہیں ہے اس لئے کہ یہ کتاب بہت اصولی اور بنیادی کتابوں میں سے تو امام بن بطہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب علیبانہ کے اندر مفضل بن محلحل ان سے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے جو ایک صاحب سنت اور بڑے نیک آدمی تھے یہ کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھئے اس بات کو اب ہم اقوال کو جلدی علی پڑھیں گے کیونکہ یہ اقوال ہی مطلوب ہیں اور یہ پورے اس اصول کا خلاصہ میرے سامنے تو عربی کتاب ہے ونہتر نمبر ہے یہ ہے نا کہتے ہیں بیدتی آدمی اس کا ترجمہ بیدتی آدمی کے پاس جب تم بیٹھو گے یہ مفضل بن محلحل کہتے ہیں کہ جب تم بیدتی کے پاس بیٹھو گے تو وہ بیدتی آپ کے سامنے اپنی بیدت بیان نہیں کرے گا شروع میں ہی بیٹھتے ہی آپ سے اپنی بیدت بیان کرنا شروع کر دے ایسا نہیں ہوگا کیوں اس لئے کیا جا کر بیدت اپنی بیان کرے گا تو آپ چوکنہ ہوگے ہٹ جائیں گے وہاں سے تو آپ وہاں سے بھاگ جائیں گے ہٹ جائیں گے اس سے نفرت کریں گے اس لئے بیدتی آپ کے پاس آپ اس کے پاس جب بیٹھیں گے تو آپ کے سامنے بیدت پہلے بیان نہیں کرے گا بلکہ کیوں کیا کرے گا آپ کے سامنے سنت پیش کرے گا حدیثیں لے کر کے آئے گا آپ خوش ہو جائیں گے ماشاءاللہ یہ آدمی تو بہت اچھا لگ رہا ہے باتیں سنت کی پیش کرتا ہے باتیں حدیث کی پیش کرتا ہے جیسے آج کے بہت سارے لوگ ہیں جو کتابوں کا گھٹھر سامنے رکھ کر کے بہت ساری حدیثوں کے حوالے آیتوں کے حوالے دیتے ہیں اور رافضیت کی دعوت کھل کر کے پیش کرتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں ایسا نہیں کہ کوئی رافضیت ہی کی بات آگئی اخوانیت پھیلانے والے اکل پرستی پھیلانے والے اتضال پھیلانے والے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں لیکن لباس اور ظاہرہ سامنے جو بینر ہے وہ سنت کا ہے تو سنت پہلے آنٹ کے سامنے سنت بیان کرے گا اپنی مجلس کے آغاز میں سامنے کیا کرے گا پہلے سنت بیان کرے گا پھر اس کے بعد اس سنت کے بیان کرنے کے بعد اپنی بدعوت کو داخل کرنے کی کوشش کرے گا جب آپ کو سنت کے نام پر قریب کر لے گا آپ کو مجلس پر بیٹھا دے گا کیونکہ آپ کو محبت ہے سنت سے سنت کی محبت میں آپ کو اس سے بھی محبت ہوگی میں وہ اپنی بیدت کو داخل کرے گا اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دم چوکن نہ رہیں اور ان حد کندوں کو بیدتیوں کے سمجھیں آج بھی اس قدر علم کی روشنی ہے امت کے علماء اپنی اپنی کوششیں ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں اس کے باوجود بھی آج کتنے ہمارے اسے بھائی ہیں نوجوان ہیں عوام جو کسی کے بارے میں بتا دو کہ فلاں کا عقیدہ صحیح نہیں فلاں کا بنید صحیح نہیں تو کہتے ہیں نہیں ماشاءاللہ وہ تو کتابوں سے بات نہیں کرتا ہے اس کے پاس کتابیں ہیں وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے وہ حدیثیں پڑھ کر کے پیش کرتا ہے وہ بھی حوالے دیتا ہے وہ بھی دلائل پیش کرتا ہے صحیح بخاری کا صحیح مسلم کا اور فلاں کا فلاں کا حوالہ دے کر کے پیش کرتا ہے آپ اس کو کیسے کہتے ہیں کہ وہ عقیدہ اس کا منحص صحیح نہیں ہے یہ یہ نا اہل بیدت کا طریقہ تو مفضل بن محلحل کو اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیرتہ فرمائے کہ انہوں نے امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا اور اہل بیدات کے ہتھ کنڈے سے ہمیں چوکن نہ کر دیا بہرحال اسی لئے کہتے ہیں کہتے ہیں اسی لئے یہ ویسا کرتے ہیں تاکہ آپ اس کی بیدات کو بعد میں حضم کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور آپ کے دل میں وہ بیدات کیا ہو جائے لگ جائے تو بیدات تو چلی جائے گی سنت کے آڑ میں آپ کے دل کے اندر لیکن اس کے بعد نکلے گی کیسے کیسے نکلے گی پرانی بیدتیں سمجھ میں آئے نہ آئے میرے بھائیو جدید ایک تم جدید فتنوں میں آپ دیکھ لیں شکیلیت کا فتنہ آپ دیکھیں کتنے سارے اہل حدیث نوجوان اس کے فتنے میں ابتلا ہو گئے ہیں کیسے ابتلا ہوئے ہوں گے وہ آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کی حدیث ہیں اور اس کے بعد اس کے ترجمے اور اس کو گراؤن پر فٹ کرنا اور ملک اور دنیا کے حالات کے اندر فساد اور اس کی اصلاح کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ بن مریم کا اور ان سے پہلے حضرت مہدی کا آنا اور اس کے بعد پورا پروف کر کے پورے ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمارا اہل حدیث نوجوان جو علماء کی سرپرستی میں علماء کی تربیت میں رہتا ہے ہماری اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے علماء سے شکیل بن حنیف کی تائید میں مناظرے کرنے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو بدتوں کے اوپر جو سنت کا لباس ہوتا ہے نا یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے شاید کہیں بات کی تھی ہم لوگوں نے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی ایسی بدت نہیں ہے دنیا کی جس کے پیچھے سنت کا یا کسی صحیح دلیل کا شبہ استعمال نہ کیا جاتا ہو یعنی اس کو دلیل بنا کر کے پیش کیا جاتا ہو کیونکہ شبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے آپ کے اس موضوع میں کنفیزن پیدا ہوگی اور آپ کا سہین ڈائیوٹ ہوگا لیکن وہ اپنی نکتے پر دلیل نہیں ہوگی صحیح معنی میں فیلمسی دلیل نہیں ہوگی لیکن اس کے ذریعے سے آپ کو وہ شبہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا یہاں پر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ علامہ تیار فرماتے ہیں یہ مفضل بن مخلحل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ بیداد تو تمہارے دل کے اندر چلی جائے گی نکلے گی کب فکر کرو کب نکلے گی وہ بیداد اس لئے چوکر نہ رہو کہہ لے بیداد کا طریقہ کیا ہے اچھا یہاں پر اس سلسلے میں جب دلوں میں بیدادوں کے داخل ہو جانے کا خطرہ ہمارے اصلاف محسوس کیا کرتے تھے تو اس حوالے سے یہاں پر امام ابن بطہ رحمت اللہ علیہ نے ہی حضرت مامر کا ایک واقعہ پیش کیا ہے مامر جانتے ہیں مامر بن راشد الازدی اور ایسے ہی یہ تاؤس بن کیسان علیمانی آپ دیکھیں بیان کرتے ہیں مامر کہتے ہیں ابن تاؤس بیٹھے ہوئے تھے تاؤس کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا جو معتزلی تھا معتزلی جانتے ہیں کون ہوتے ہیں اقلانیت اقل پرست قرآن سنت کی آیتوں کو حدیثوں کو اور خاص طور پر لخت تبارہ کو تعالیٰ کے اسماء صفات کے باب میں دیگر ابو آپ میں بھی لیکن خاص طور پر اسماء صفات کے باب میں اپنی اقل کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ناموں کا انکار کرنا یا اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرنا موتزلہ ایک معتزلی شخص آیا اور اس نے آ کر کے کیا کہا آیا بات کرنے لگا اپنی بات شروع کر دیا جیسے اس نے بات کرنا شروع کیا تو تاؤس کے بیٹے نے ابن تاؤس نے اپنی دونوں اگلیوں کو اپنے کان میں ڈال دیا اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹے بھنائی ای بھنائی ادخل اس بھائی کا فی ادھنی وشدد بیٹے اپنی اگلیوں کو کان میں ڈالتو اور خوب اچھے طرح سے کان کو بند کرلو تاکہ بلکل آواز تمہارے کان میں نہ جائے بیٹے اس کی تھوڑی بھی بات نہیں سننا اور ہم لوگ جا کے اٹھتے بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں کہ جا کر اس کو سننی بنا دیں گے یہ ایمہ ہے امت کے امت کے امت کے امت کے امت ہے اور سنت کے سنت کے روشن چراغ ان کے بغیر امت کی تاریخ مکمل نہیں ہوگی جو حیثیت ہے امت میں ان کی اور حالت کیا ہے خود بھی کان میں بند کر کان میں اگلی ڈال کر کے کان کو بند کر لیا اور جلدی سے چلائے بیٹے اگلیا ڈالو اپنے کانوں کے اندر اور خوب سختی سے اپنے اگلیوں سے کان کے کان کے اندر بند کرلو اس کی کچھ بھی بات تھوڑی بھی نہیں سننا یہ نہیں ہوگی تھوڑا نکالو تھوڑا سن لیتے ہیں کیا بولتا ہے پھر بند کریں گے نہیں نہیں بند کر دو پتا ہے کہ یہ آدمی معتزلی ہے تو جب پتا چل جائے تب یہ کام ہے جب پتا ہو کہ یہ معتزلی ہے یہ بیدتی ہے خارجی ہے رافضی وغیرہ تو ہمارا کام پہلے سے یہ ہونا چاہے گے سننا ہی نہیں ہے جو تجربہ کیا ہوا ہے چیک کیا ہوا ہے اس کو چیک کرنے کی کہاں ضرورت ہے سمجھ رہے ہیں نا تو کان بند کرنا اپنا کام ہے مامر کہتے ہیں یعنی ان القلب ضائف جو شاگرد ہیں مامر وہ کہتے ہیں بتانا یہ چاہتے تھے ابن تاؤس کی دل کمزور ہوتا ہے اگر کان کے راستے سے بیدات دل میں اتری تو دل کمزور ہے بیدات اس پر حاوی ہو جائے گی مقابلہ ہوگا دل ہار جائے گا مقابلہ ہوگا تو دل ہار جائے گا بیدات حاوی ہو جائے گی دل کمزور ہے ٹھیک ہے ایسے ہی اچھا ابن ابتہ رحمت اللہ علیہ نے اور بھی کئی ایک آثار اسلاف کے اس سلسلے کے نقل کیے ہیں یہاں پر ایک معتضلی کا اور ایک واقعہ آپ دیکھیں ایک معتضلی کا باقاعدہ باقاعدہ گفتگو ہوئی اسے تو امام عبد الرزاق Ki بات ہے امام عبد الرزاق سنعانی مصنف والے امام عبد الرزاق سنعانی صاحب المصنف یہ خود ان کا اپنا واقعہ ہے اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں امام عبد الرزاق کہتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم بن محمد بن ابو یحیہ نے کہا یہ کون ہے معتضلی ہے ابراہیم بن محمد ابو یحیہ یہ معتضلی ہے ایک معتضلی میں سے ایک شخص ہے اس شخص اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے آ کر کے یہ ابراہیم کہنے لگا مجھ سے بھائی امام عبدالرزاق صاحب آپ کے علاقے میں دیکھ رہا ہوں کہ معتزلہ تو بہت ہے معتزلہ کی تعداد بہت ہے قلتنام عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہو وَهُمْ يَزْعَمُونَ أَنَّكَ مِنْهُمْ اور جو معتزلی یہاں بہت سارے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ یہاں بہت ہیں یہ سارے معتزلی یہ سمجھتے ہیں کہ تم بھی انہی کے بھائی ہو یعنی صاف کر دیا کہ تم یہ مس سمجھو کہ تم آئے ہو معتزلہ کی برائی کرنے کے لیے تمہیں دھوکے میں آ جاؤں گا کہ تم معتزلی نہیں ہو پروپیگنڈا سمجھ میں آیا ایک معتزلی آ کر کے کہتا آپ کے علاقے معتزلہ والے معتزلی فکر کی بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے فوراں کہا کہ اور جو یہاں پر ہے نا وہ آپ کو بھی اپنا ہی ساتھی سمجھتے ہیں یعنی آپ بھی انہی میں سے ہو آپ کیا کہنا چاہتے ہو یہ علم تھا سنت کے امام ہے نا یہ محدث ہے امام درزاق سنانی رحمت اللہ اس لئے یہ بات انہوں نے سمجھی اور فوراں کیا کہا یہ بھی معتزلی ہیں اور تم بھی انہی میں سے ہو جب یہ بات سنی تو یہ ابراہیم ابو یحییٰ کہنے لگا افل تدخل معیہ دل حانوت تو کیا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں تو چلتے ہیں اس دکان میں چائے خانے میں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے اور میں تم سے کچھ بات کر لیتا ہوں یہ طریقہ کہہ دیا کہ تم بھی معتزلی ہو یہ لوگ تم کو بھی معتزلہ ہی میں شامل کرتے ہیں تو کہا کہ کیا خیال ہے چلو تھوڑی دیر اس دکان میں بیٹھ جاتے ہیں حانوت کے والے دکان کے ہوتے ہیں یعنی جو بھی بیٹھنے کی جگہ مجلیس ہو آؤ یہاں تھوڑی دیر کے لئے بیٹھتے ہیں تاکہ میں تم سے کچھ بات کر لوں قَالَ قُلْ تُو امام دورزاق کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا لا نہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا تمہارے ساتھ میں کیسے بیٹھوں گا قَالَ لِمَا تو ابراہیم ابو یحییٰ نے کہا معتزلی نے کیوں لیکن قُلْ تُو امام دورزاق کہتے ہیں دل کمزور ہے تمہاری بدات اعتضال کی میرے دل میں کہیں نہیں چلی جائے اور دین اس کے باپ کا نہیں ہے جو غالب ہو جائے دین اس کا نہیں ہے جو غالب ہو جائے یعنی ابھی تم بیٹھو گے تم مجھ سے بات کرو گے اپنی بدات پیش کرو گے اور مجھے گھماو گے مجھے بہکاؤ گے ہے نا سمجھانے کی کوشش کرو گے پتہ نہیں میں کہیں مغلوب ہو جاؤں تم غالب آ جاؤ تو تمہارا دین میں مالنو دین اس کا نہیں ہوتا ہے جو غالب آ جائے دین وہ ہے جو اترا ہے کتاب و سنت کے اندر یہ امام دورزاق سناری رحمت اللہ حلی بیان فرماتے ہیں دیکھا آپ نے اب معتزلہ کے خلاف رد ایمہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے یہ سلوک کرتے تھے یہ سلوک یہ طریقہ تھا ہمارے اسلاف کا یہ جو اقل پرستی چل رہی ہے وطن عزیز میں دعوت کی فلڈ میں ماضی قریب سے لے کر کہ آج تک اور پوری دنیا کے گوشے گوشے میں یہ کونسا کونسی فکر ہے یہ سنت ہے یہ اقل پرستی یہ اعتزال ہے اعتزال جدید کہتے ہیں نئی اقل پرستی وہ معتزلہ تو پرانے تھے اعتزلہ ان نواصل والے لیکن آج آج اعتزال جدید ہے یعنی وہی اقل پرستی کا نیا راستہ نکلا ہوا ہے ہر چیز میں اقل عقیدے کے مسئلے میں ایمان کے مسئلے میں موجزات کے مسئلے میں حدیثوں کے مسئلے میں قرآن کریم کی تفسیر کے مسئلے میں نجانے کتنا زیادہ اقل پرستی کو ان لوگوں نے دخل دے دیا ہے تو یہ اعتزال ہے یہ طریقہ ان کا تھا یہ معاملہ ان کا تھا ایسے امام ابن بطہ رحمت اللہ علیہ نے سعید بن عامر سے بھی ایک اثر نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سلام بن ابو مطیع نے سلام بن ابو مطیع نے ہم سے بیان کیا کہ بیدتیوں میں سے ایک آدمی اس سے پہلے بات آئی ہے کہ اہل بیدت کو اہل بیدت کہا جاتا ہے اہل المحدثات بھی کہہ سکتے ہیں اہل الاحوا بھی کہتے ہیں زیادہ معروف لفظ اہل البدا والاحوا ہے اور بہت سارے الفاظ ہیں اصحاب الجہالات بھی کہا جاتا ہے اصحاب الظلالات بھی کہا جاتا ہے اور بہت ساری تعبیرات ہیں امت کے علماء اپنی کتابوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن بہرحال یہ بیدات اور ہوا ان دونوں کا لفظ ان دونوں الفاظ کا استعمال کافی زیادہ ہے یہاں پر دیکھئے سلام بن ابو مطیع بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بیدتیوں میں سے آیا اور ابو ایوب ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا ایوب سختیانی مشہور ایمہ میں سے ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ سے اس نے کہا اے ابو بکر ان کی کنیت ہے ایوب سختیانی کی اے ابو بکر اسألوک عن کلیمہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہے یا بتانا چاہتا ہے پوچھنے کے نام پر بتانے کا کام بیدتی کرتے ہیں اسألوک عن کلیمہ میں آپ سے ایک لفظ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں امام ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ نے کہا وَجَعَلَىٰ يُشِیرُ بِي إِصْبَعِهِ اور اپنی انگلی سے اشارہ کرنے لگے امیلی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا وَلَا نِصْف کلیمہ آدھی بات بھی نہیں کرنا ہے مجھے تم سے آدھی بات بھی نہیں سننا ہے تمہارے سوال میں تم نے کہا ہے کہ تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں تم سے آدھی بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں وَلَا نِصْف کلیمہ ولان اس کلمہ دو بار تین بار دھرا کر کے کہا کہ نہیں آج ہی بات بھی نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ کون تھا رجولم بن اہل الاحوا بیدتیوں میں سے ایک آدمی تھا اور یہ ساری بیدتیں کون سی ہیں عقیدے کی منحج کی فکر کی اصول کی بیدتیں تو صلف سالحین کا طریقہ یہ تھا میرے بھائیوں کہ یہ بیدتیوں کی باتیں بلکل سننا نہیں چاہتے تھے بلکل سننا نہیں چاہتے تھے ایک لفظ بھی آدھا لفظ بھی سننا نہیں چاہتے تھے راج حالت کیسی ہے آج حالت ایسی ہے جن کے منحج کے بارے میں پتا ہے کہ فاسد ہے یا جن کا منحج نہیں معلوم ہے انڈون ہے مجھول منحج اس کا چہرہ واضح نہیں ہے کہ وہ کس فکر کا ہے کس عقیدے کا ہے ایسے کتنے سارے لوگوں کو ان کی ظاہری چمک تمک اس کی چکنی چپری باتوں اس کے زرک برک رویے اور اس کے کرنٹ اشیوز پر بات کرنے کی وجہ سے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ان پر فریفتہ ہوا پھر رہا ہے ان کا گرویدہ ہوتا ہوا گھوم رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا امت کا ہمدرد امت کا خیرخواہ اور کوئی بھی نہیں ہے میرے بھائیو شاگرد بنا ہوا ہے سنتا ہے پرس سلسل سارے دروس کو سنتا ہے کتابوں کو پڑھتا ہے مطالعہ کرتا ہے دیکھتا ہے اسی سے وابستہ ایسے کتنے ہمارے نوجوان ہیں جبکہ ایسے لوگ جن کے منحج کے بارے میں ان کا فساد معلوم ہے واضح تو یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ وہ اتنا بھی سننا نہیں چاہتے تھے اور ہم پورا سننے کے لیے اپنے آپ کو ان کا شاگرد بنا لیتے ہیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لیٹریچرز کو دیکھتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے یہی نہیں کہ سنتے نہیں تھے آدھی بات بھی نہیں سنتے تھے بلکہ ان سے چوکن نہ کرتے تھے تاکہ دل کے اندر ان کی بیدتوں میں سے کوئی چیز داخل نہ ہو جائے کہ یہ چیز ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا شیخ عبدالسلام برجیز کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بیدتیوں کی ہمنشینی اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں ان کے ساتھ چلت پھرت کرتے ہیں اس کے دروس میں حاضر ہوتے ہیں فکیفہ کیا فرمایا فکیفہ باللہ یکون قولہم پیما پیمن یجالیس المبتدی ویحضر دروس اس کا کیا حال ہوگا جو ان کا ساتھی بنا ہوا ہے اور ان کی دروس کو برابر اٹینڈ کرتا ہے حاضر ہوتا ہے تو خطرناک مسئلہ ہے بہرحال شیخ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف سالحین کی یہ باتیں سن کر کے پڑھ کر کے بھاری لگتی ہوں یقیناً یہ بھاری ضرور ہیں لیکن اہل بیدات کا جو شر ہے امت کے حق میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ شر امت پر ان بیداتیوں کا ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا اس کے بعد دیکھئے امام صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے اور یہ سارے اقوال اقوال سلف جو ہم پڑھ رہے ہیں بمبئی میں ہے نا ان میں سارے اقوال اور زیادہ مزید بہت سارے اقوال یہ سب آنے والے ہیں صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ جب بسرا تشریف لائے تھے تو ربیع بن سبیح کا مسئلہ تھا ربیع بن سبیح کا مسئلہ تھا اس کے بارے میں غور کرنے لگے کہ یہ ربیع کا مسئلہ کیا ہے اس کی فکر کیسی ہے بسرا میں یہ آدمی رہتا ہے یہ کس عقیدے کا ہے کس منحج کا ہے کس فکر کا ہے اس کے بارے میں سوچنے لگے اور دیکھنے لگے کہ لوگوں کے ہاں بڑا مقبول ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا آج کل تو کریز دیکھا جاتا ہے مقبولیت دیکھی جاتی ہے ہے نا شہرت دیکھی جاتی ہے اس کا نام کتنا ہے اور میڈیا کے الفاظ میں بات کریں تو اس کے مطلب اس کے چینل سے جڑے ہوئے کتنے ہیں اس کے ویورز کتنے ہیں اور اس کے لائک کرنے والے پسند کرنے والے یہ سارا میعار بن گیا ہے آج یہ امت کی میں سمجھتا ہوں کی وہ رگ ہے جو سب سے زیادہ دفتی ہوئی رگوں میں سے ایک رگ ہے کہ میعار اس قدر علم کا دعوت کا پست ہو گیا ہے یہ بازار کی چیزوں کو بھی دنیا داروں کی چیزوں کو بھی دین اور دعوت میں میار بنا دیا گیا یہ دیکھا جاتا ہے اس کا کریز کتنا زیادہ ہے میرے بھائیوں کس کی مقبولیت کتنی زیادہ ہے افسوس بہرحال تو امیام صفیان صوری رحمت اللہ نے جب آئے بسرا تو کہتے ہیں ربی بن صفیح کے معاملے میں غور کرنے لگے اور اس کے لوگوں کے ہاں اس کی قدر کیا ہے لوگوں کے ہاں اس کی قدر کیا اس پر غور کرنے لگے کہتے ہیں دیکھا کہ لوگ مقبول تو بہت ہے یہ لوگوں کے ہاں اس کی عزت اس کا احترام بہت زیادہ ہے تو اس کے مذہب کے بارے پوچھا یعنی اس کی فکر اس کا عقیدہ کیا ہے تو لوگوں نے بتایا اس کا منحج جو ہے مذہب کو منحج آپ کہلیں آسانی سمجھنے کے لئے اس آدمی کا مذہب اور منحج یعنی جس پر چلتا ہے منحج بھی کہتے ہیں اس راستے پر چلا جاتا ہے اور مذہب پر جس پر چلا جاتا ہے تو اس کا مذہب جو ہے سنت ہی ہے لوگوں نے کیا جواب دیا ما مذہب ہو اللہ السنہ سنت ہی اس کا منحج یعنی سنت ہی پر چلنے والا یہ آدمی ہے اے یعنی کیا معنی تھا اس کا اس کا منحج سنت ہی ہے اس کا معنی تھا کہ ہم اس کے منحج کے بارے میں سوائے سنت کے اور کچھ نہیں جانتے یعنی ہماری معلومات کے حد تک آدمی کیسا ہے سنت پر چلنے والا ہے لوگوں سے جب پوچھا امام سفیان سوری نے ربیع بن سبیح کے بارے میں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کا منحج تو سنت کئی کیونکہ ہم کو اس کے بارے میں سنت کے سوا اور کس چیز کا پتا نہیں ہے سنت ہی پر چلنے والا آدمی تو امام سفیان سوری یہ دیکھو یہ امت کے علماء ہے حکمہ حکیم ہے امت کی امت کی رگوں کو سمجھنے والے یہ ایمہ ہے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا ایک ہی سوال ایک ہی سوال من بطانتو اس شخص کا رازدار کون ہے رازدار کا مطلب یہ ماں سمجھیں کہ کوئی راز میں رہنے والا یعنی اس کے ساتھ ایک دم جھلا ہوا اس کا ساتھی کون ہے جس سے ملتا جھلتا ہو جس کے ساتھ بیٹھتا ہو اس سے رائے لیتا ہو مشورہ لیتا ہو آپ اس میں باتیں شیئر کرتا ہو آپ اس میں ایک دوسرے سے خیالات کا تبادلہ ہوتا ہو اس کا بیتانہ کون ہے بیتانہ کسے کہتے ہیں یہ ہم لوگ لباس پہنے ہیں ایک کپڑا یہ اوپر ہے کرتا جببہ جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کے نیچے ایک کپڑا ہے جو ہمارے جسم سے لگا ہوا ہے وہ اندر والا بیتانہ ہے اس کو اس تر کہتے ہیں اور یہ اوپر والا یہ اوپر والا اوپر کا کپڑا ہے جو ظاہر ہے اور اندر والا بیتانہ ہے یعنی باطن اندر چھپا ہوا ہے تو جو جسم سے لگا ہوا کپڑا ہے اس کو بیتانہ کہتے ہیں تو جو اس کا بیتانہ کون ہے یعنی اس سے بالکل کلوز اور لگا ہوا آدمی کون ہے ربی بن سبیہ کے بارے میں آپ لوگوں نے کہا کہ سنت کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے ایک دم کلوز جس کے ساتھ وہ بالکل گھل مل کر رہتا وہ کون ہے تو کہا اہل القدر تقدیر کے انکار کرنے والوں کے ساتھ میں رہتا ہے یا تقدیر کے انکار کرنے والے اس کے ساتھ میں رہتے ہیں امام سفیان سوری نے کہا ایذن ہوا قدری تب تو وہ تقدیر کا منکر بیدتی ہے یہ سنت تو ظاہر ہے اوپر والا ہے جو تم جانتے ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے اس کا منحج کیا ہے تو آپ چاہے بخاری کا گھٹھر لے کے بیٹھے چاہے مسلم کا گھٹھر لے کر کے بیٹھے چاہے جو تفسیر لکھ کر کے بیٹھا ہوا ہو کوئی کوئی کچھ بھی کرے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں یہ ظاہر حال القدر تقدیر کے انکار کرنے والے قدریہ یہ تو آیا ہوگا آپ کے ہاں عقیدے کے اندر تو قدریہ اور جبریہ تقدیر کے انکار کرنے والے قدریہ اور تقدیر کے پیچھے بندوں کو مجبور ہونے کا عقیدہ رکھنے والے جبریہ دونوں بیدتی ہیں دونوں گمراہ ہیں تو اہل القدر اس کے ساتھ میں رہتے ہیں تو امام صفیان نے کہا پھر آپ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ قدریہ ہے یعنی وہ بھی تقدیر کا منکر ہے بیدتی ہے اس کی ظاہر کو تم دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ اس کا تعلق سنت کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ہے وہ ظاہری چیز ہے اس کا پتانہ جب اہل قدر لوگوں کے ساتھ میں وہ رہتا ہے غل مل کر کے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اسی تقدیر کے منکرین میں شامل ہے وہ بھی قدریہ بھی تو فرقے کو قدریہ کہتے ہیں اور ایک شخص کو قدریہ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ہے اہل بیداد کے بارے میں ہمارے امت کے ایمہ اور علماء کا موقف اور مناج کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں بھی بتانہ والی بات کبھی کبھی نہیں آتی کیونکہ بہت واضح ہے اس کے اندر جگری دوست کے اندر آتا ہے لیکن بتانہ اس سے باری بتانہ ضروری نہیں کہ وہ دوست ہو جگری ضروری نہیں اس کا دوست ہو لیکن اس کے ساتھ اس کا گھل مل کر کے رہنا اور اسی سے کوئی بات شیئر کرنا اسی سے کوئی چیز پوچھنا اسی کے مشورے سے چلنا یہ کام ہوتا ہے جو مستشار ہوتے ہیں ایڈوائزر انہی کو عام طور پر بتانہ کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے اسی لئے دیکھئے کہ مسلم حکمرانوں کے سلسلے میں امت کے علماء جب دعائیں کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بتانہ عطا فرما خیر خواہی کرنے والا بتانہ عطا فرما اللہم مرزق البتانت الصالحة الناصحہ اے اللہ اسے بتانہ عطا فرما جو صالح ہو اور ناصح یعنی خیر خواہی کرنے والا ہو اچھا ہونا چاہے کیونکہ جیسے وہ بتائے گا ویسے ہی آگے والے جائیں گے تو یہ چیز بہت بنیادی ہوتی ہے خیر یہاں امام صفیان سوری کی بات تو مکمل ہو گئی امام صفیان سوری رحمت اللہ علیہ کہ اس بات پر امام ابن بطہ رحمت اللہ علیہ کا تبصرہ اور ان کی تعلیق کیا ہے دیکھو کتنی قیمتی ہے کہتے ہیں تعلیق رحمت اللہ علیہ صفیان صفیان سوری رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی رحمت ہو لقد نطاق بالحکمہ یقیناً ان کی یہ بات حکمت کی بنیاد پر ہے علم کی گہرائی ہے دانائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو سنت پر چلنے والا آدمی ہے ربیح بن سبی تو صفیان سوری نے پوچھا اس کا بیتانا کون ہے یہ بیتانا کے ذریعے سے عقیدی اور منحج اور فکر کا پتہ لگانا اور یہ موضوع بہت تفصیل سے آئے گا اکمالی صلف میں یہ بار بار میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری تفصیلات ہیں اس کے اندر میرے بھائیو مسئلہ یہی ہے کہ کس کے ساتھ اس کا تالمین ہے اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے وہی دلیل ہے کہ اس کی فکر بھی ویسی ہے کیونکہ آرہی یہ بات آگے کہ کوئی سننی کسی بداتی کے ساتھ تالمین نہیں رکھ سکتا سوائے اس کے کہ وہ جاہل نابلت ہو یا تو اور یا تو نفاق ہو اس کی دل کے اندر صحیح معنیوں میں سنت پرست نہ ہو آگے بات آرہی ہے وہ باتیں آگے آرہی ہیں اسی سبق کے اندر آرہی ہیں تو صفیان سوری رحمت اللہ علیہ کو کی تعریف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں انہوں نے حکمت کے ذریعے سے علم اور تانائی کی بنیاد پر بات کی ہے بتانا سے پتا چلتا ہے کہ آدمی کی فکر کیسے آدمی کا عقیدہ کیسا فصدقہ اور سچ کہا وقال بالعلم فوافق القتاب والسنہ اور علم کی روشنی میں یہ بات کہی کتاب والسنہ کے موافق ٹھہرے سوچو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بتانا سے پتا چلتا ہے کہ آدمی کی فکر کیسی ہے اسی اسی روشنی میں اس امام نے ربیع بن سبیہ کا موقف اور ان کے منحج کا پتا لگا لیا سنی ہے سنی ہے سنت پر چلنے والا آدمی ہے ساتھی کون ہے اس کا کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کس کے ساتھ رہتا ہے اس کا رازدار کون ہے اس کا مشیر کون ہے اس کا ایڈوائزر کون ہے کس کے ساتھ اس کی بنتی ہے کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے وہ تو سب تقدیر کے منکرین ہیں کہا تو وہ بھی تقدیر کا منکر بدتی ہے تو بتانا سے پتا چلتا ہے اچھا اب دیکھئے اس کے بعد یہ دیکھئے آگئی بات وہ حضرت فضیر ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی بات تو اللہ کے نبی کے مرفوع حدیث کے اندر بھی ہے کہ روحیں جو ہیں وہ گروہوں کی شکل میں گروپ گروپ کی شکل میں ہیں اکٹھا کی ہوئی ہیں ان میں سے جن روحوں کے اندر آپس میں فکر کا تالمیل ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علفت کے ساتھ رہتی ہیں اور جن میں دوریاں ہوتی ہیں فکر کے اعتبار سے عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کرتی ہیں اتنی بات تو اللہ کے نبی کے سنت میں مرفوع حدیث کے اندر بھی موجود ہیں اس کے آگے والی بات کہتے ہیں ولا یمکنو یہ جو بات شروع فرمائی نا یہ تمہید ہے یہ کیا ہے تمہید ہے یعنی کوئی سنت والا آدمی سنت والے کے ساتھ ہی تالمیل کر سکتا ہے بیدتی بیدتی کے ساتھ ہی تالمیل کر سکتا ہے کوئی سنت والا بیدتی کے ساتھ بیدت والا سنت والے کے ساتھ تالمیل نہیں کر سکتا اللہ یہ کی کہتے ہیں یاد رب کو اسی لیے کوئی سنت پرست آدمی کسی بدتی کا ساتھ نہیں دے سکتا اس کی تائید نہیں کر سکتا اس کی حمایت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کی نفات کے طور پر یہ چیز ہے کتنی خدرناک بات ہے بات بہت موٹی ہے بہت واضح ہے کہ اگر واقعی سنت ہے تو بدتی کے ساتھ اس کی دوستی اس کا تالمیل کیسے بن سکتا ہے ہم نے کہا یہاں پر ایک ہی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ نفاق کی بنیاد پر ایسا ہوگا تو اگر علم ہے اور پھر بھی ایسا کرتا تو نفاق کی بنیاد ورنہ آدمی سنت سے محبت رکھتا لیکن سنت کا گہرا علم اسے نہیں ہے وہ نہیں جانتا خارجیت نہیں جانتا قدریت نہیں جانتا اعتزال نہیں جانتا تعطیل نہیں جانتا صوفیت نہیں جانتا قل پرستی نابلد ہے لا علم ہے اور سنت سے محبت رکھتا ہے جذباتی طور پر تو بیدتیوں کا دوست بن گیا ہے لا علمی کی وجہ سے ورنہ علم ہو تو کوئی سنت پرست کسی بیدتی کا تالمیل کبھی بھی اختیار نہیں کر سکتا دوستانہ رہن سہن تعیید حمایت اتفاق کبھی نہیں ہو سکتا کسی سنت والے کا کسی بیدتی والے سے ابن ابتہ رحمت اللہ علیہ فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ کی بات کی تصدیب کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھو یہ ان کا دور کی بات فَإِنَّا نَرَازَ لِكَ عَيَانًا کہتے ہیں یہ جو بات فضیل بن عیاز نے کہی ہے یہ تو اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جاؤ اس وقت جو سنت کے چوٹی کے علماء ہے نا ان سے پوچھو وہ اس دور میں بھی اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ چیز ہے موجود ہے بات سمجھنے کی ہے صرف اور صرف اس کے بعد دیکھیں صرف سالحین کے یہاں اہلِ بیدات سے دوری اسے کنارہ کشی اسے اعراض اسے نفرت یعنی سننے سنانے کی بات استفادہ کرنے کرانے کی بات دوستی وستی کرنے کی بات اس سارے موضوعات تو ختم ہو گئے اس سے زیادہ نازد بات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ یوں ہی ایک گاڑی میں سفر کرنے سے بھی بیدتی کے ساتھ نہیں چاہتے تھے چلنا سمجھ رہے ہیں اتنا انہیں بیدت اور ہل بیدات سے میرے بھائیوں انہیں نفرت تھی دیکھئے کیا کہتے ہیں بری سے بری چیز میں مثال دے رہے ہیں کہ ہم فلا بری جگہ تو جا سکتے ہیں لیکن کسی بیدتی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو سکتا ہے یہ ہے حمد بن سنان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لَإِنْ يُجَاوِرَنِي سَاحِبُ تُمْبُورٍ اَحَبُ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يُجَاوِرَنِي سَاحِبُ بِدَا لیکن کسی بیدتی کے پڑوس میں نہیں رہ سکتا وجہ بھی بیان کر رہے ہیں اس کے آگے کیسا میں کیوں کہہ رہا ہوں دولتاشا گانا بجانے والا ہے نا اس کے بغل میں اس کے پڑوس میں اگر مجھے رہنے کی نوبت آ جائے تو میں اس کو برداشت کر لوں گا گوارہ کر لوں گا لیکن کسی بیدتی کے ساتھ میں اس کے پڑوس میں رہنا مجھے گوارہ نہیں ہے وجہ وجہ یہ ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الصَّاحِبَ الطَّمْبُورِ أَنْحَاهُ وَأَقْصِرُ الطَّمْبُورِ کیونکہ تبلے بجانے والا دھولتاشا بجانے والا جو آدمی ہوگا نا میرے پڑوس میں میں اس کو منع کر دوں گا اور اس کے تبلے کو اس کے دھول کو توڑ دوں گا یہ ہے میرے بس میں اس کو منع کر دوں اس کے دھولتاشا کو توڑ کر کے پھیک دو یہ ممکن ہے لیکن لیکن بیدتی جو ہے نا بیدتی اگر اس کے پڑوس میں آ گیا تو وہ تو لوگوں کو بھی بگاڑ دے گا پڑوسیوں کو بھی بگاڑ دے گا اور نو عمر بچوں کو تو برباد کر کے چھوڑے گا نوجوانوں کو یہ احداث احداث کم عمر کم تجربہ کرنے رکھنے والوں کو احداث کہا جاتا ہے حدث کی جمعہ جس کے معنی ہوتے ہیں نیا حدث کے معنی نیا نو عمر اور احداث الاسنان صفحہ الاحلام کم عقل کم عمر کے تو نو عمر جو ہوتے ہیں نا ان کی عقل کچھی ہوتی ہے مضبوطی نہیں ہوتی تجربہ نہیں ہوتا تو علم بھی کم اور عمر بھی نہیں کی تجربہ ہو حالات کا انہیں پتہ ہو تو ایسے سب لوگوں کو کیا کرے گا وہ یوف سید اپنی بیدتوں کے ذریعے سے ان سب کو بگاڑ کر کے چھوڑ دے گا دیکھا آپ نے یہ ہے مسئلہ اب ذرا ان لوگوں کو بلاؤ ان لوگوں کو بھی سمجھ لو ذرا اس قول کو سامنے رکھو اور اس بات پر بھی ذرا غور کرو کہ ارتغرال غازی کی سیریل دیکھنا بہتر ہے یا گانا سننا بہتر ہے احمد بن سنان کی بات اسی نقطے پر ہے بلکل احمد بن سنان رحمت اللہ لے کیا فرماتے ہیں گانے بجانے دھول تاشے والے کے بغل میں رہنا گوارہ کر لوں گا لیکن کسی بیدتی کے بغل میں رہنا گوارہ نہیں کروں گا کیونکہ اس کا دھول تاشا توڑا جا سکتا ہے اس کو یہ بری چیز ہے بتایا جا سکتا ہے اور وہ دھول تاشے والے اس کو مان سکتا ہے کہ واقعی گانے بجانے اسلام میں درست نہیں ہے میں غلط کر رہا ہوں گناہ کا کام کر رہا ہوں لیکن بیدتی اس چیز کو نیکی سمجھ کر کے کر رہا ہے وہ تو اپنی بیدت کے ذریعے سے لوگوں کی ذہنوں کو بگاڑ دے گا پڑوسیوں کو برباد کر دے گا لوگوں کو بگاڑ دے گا نوجوانوں کو تو برباد کر دے گا تو اردگرل غازی کے اندر اس کے اندر رافضیت ہے اس کے اندر صوفیت ہے اس کے اندر تکفیر ہے اس کے اندر حکام کے خلاف بغاوت ہے اس کے اندر ننگا پن ہے اس کے اندر آر ہے کیا نہیں ہے اس کے اندر اور اس کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو اسلامی تاریخ بتلائی جاری اسلامی تاریخ نہیں ہے وہ خروج ہے اس کے اندر بغاوت ہے اس کے اندر ابن عربی جیسے بدعقیدہ صوفی کی صوفیت ہے تصوف ہے اس کے اندر مجھے بتاؤ کہ ساری بیدتوں کا جو مرکز ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ گانے بجانے سننے سے بہتر ہے اس کو سن لینا ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ گانا بجانا بھی منکر ہے غلط ہے لیکن اگر گانے بجانے اور بیدت کے بیچ میں معاظنے کی نوبت آ جائے تو گانا بجانا تو برداشت کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے جو کہ اس کا شر کم ہے اور بیدت کا شر بے انتہا زیادہ ہے تو یہ اقل پرستی والے اور اپنی دانشوری کی روشنی میں جواب دینے والے اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں لیکن صلف امت کی راہ پر چلنے والا کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ گانا بجانا سننا یہ اس کے گنہگار ہونے کی دلیل ہے وہ گنہگار ہے اور اس کا ضمیر اسے جوڑتا ہے کہ میں گانا سن رہا ہوں فلمیں دیکھ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں لیکن ایک بیدتی اپنی بیدت کو نیکی اور دین سمجھ کر کے کرتا ہے آجر سواب کر کے کرتا ہے جن لوگوں نے بغاوت کے جھنڈے اٹھائیں ہیں ان کے دل سے پوچھو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نیک کام کرنے والا کوئی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے اسی بات یہی بیان کیا جاتا ہے اور یہ شرح خیر نہیں ہے اصول ہمارا یہ کہتا ہے کہ عقیدے کا فساد منحج کا فساد سنت کا فساد اصولوں کا فکر کا فساد اور پگاڑ یہ نہایت بدترین چیز ہے نیکیاں خوالش کے اندر بھی پائی جاتی تھی ان سے زیادہ نمازی کوئی نہیں ان سے زیادہ روزے دار کوئی نہیں ان سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ان سے زیادہ تحجد پڑھنے والا کوئی نہیں اور ان سے اچھا پڑھنے والا بھی میرے بھائیو آپ سوچیں کہ اللہ کروی نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے ان کے سامنے تو ہم تو اپنی نمازوں کو کتنا حقیر سمجھیں گے ان کے سامنے تو یہ ظاہری نیکیاں ظاہری بھلائی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس سے مروب ہونے کی متصر ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ عام طور پر یہ فتنہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں اس کی کارکردگی دیکھو فلاں کی کارنامے دیکھو ایک اچھا خاصا دیندار نیک آدمی ہے کوئی غلطی کیا تو اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں ہمارے اسلاف کا حصول ہمارے سامنے ہم اس سے آزاد نہیں ہو سکتے ہم اپنی منمانی کوئی شیط نہیں کرتے ہدایت کی زمانت اسی شرط پر ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی فقر کے ساتھ زندگی گزاریں آزاد ہوں گے تو ہر طرح کی بیدتیں ہمیں گھیر لیں گی کیونکہ بیدتیں نفس پرستی کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں ہم نفس پرستی نہیں بلکہ ہم پابند ہیں کتاب و سنت کے اور صرف امت کی تصریحات کے بہرحال دیکھا آپ نے یہ ہے اصول اور ذاپتہ تو اہل بیدت سے دوری اختیار کرنا ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا چوکننا کتنا کتنا ضروری ہے یہ دیکھیں اس کے بعد اس بات پر یعنی احمد بن سنان رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر تعلیق لگاتے ہوئے تعلیق لگاتے ہوئے امام ابن بطا یعنی وہی الہبانت القبرہ کے مصنف تعلیق لگاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اللہ معشر المسلمین مسلمانوں اللہ سے ڈرو اے مسلمانوں کی جماعت اللہ سے ڈرو آگے کہتے ہیں اس آدمی اس کہتے ہیں کسی بھی آدمی کے لیے درست نہیں ہے تو یہ سمجھتا ہو اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو کہ میں تو اچھا ہوں نیک ہوں میرا عقیدہ اچھا ہے اور میرا علم اچھا ہے اور میں مضبوط ہوں میں اس لائق ہو چکا ہوں کہ لوگوں کو حق بتلاوں بیدتی کو بیدت سے آگاہ کر دوں اس کی بیدت سے چوکن نہ کر دوں یہ اس کا گمان یہ اس کا بڑکپن کہ میں بہت جان چکا ہوں میں اب یہ کرنے کے لائق ہو گیا اب تو میں بیدتیوں کو سمجھاؤں اب تو میں لیکچر کروں اب تو میں درست دوں اور اب تو مناظرے کرنے کے لیے نکل جاؤں یہ حسن زن تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کس بات پر کہ اپنے دین کو خطرے میں ڈال دے یہ اپنے دین کو خطرے میں ڈالنا ہے اور کیا کہا ان بیدتیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے نظریے کو لے کر اپنے دین کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں یہ چوکن نہ کر رہے ہیں اگر احمد بن سنان بیدتی کے پڑوس میں رہنا گوارہ نہیں کرتے تھے اس لئے کی وہ نوجوانوں کو مردوں کو عورتوں کو لوگوں کو سب کو بگاڑ دے گا سب کے عقیدے بگاڑ دے گا سب کی فکر میں بیدات داخل کر دے گا تو ہماری اور آپ کے کیا حیثیت ہے ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ فنا سے مقابلہ کر لیں میرے بھائیو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آدمی اپنی خیر منائے اپنی عقیدے کی خیر منائے اپنی سنت کی خیر منائے اپنی راہ سنت کی راہ سلف کی راہ پر باقی رکھے اس کی فکر کرنا انسان کیلئے ضروری ہے اپنے آپ کو خطرے میں اپنے عقیدے کو خطرے میں نہ ڈالے یہ سمجھداری کا کام نہیں آگے کہتے ہیں کہ اہلِ بیدات کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کے بعد یہ کہے میں ان کے بیچ میں جاؤں گا اداخلہ ان کے بیچ میں جاؤں گا اناظرہ ان سے مناظرہ کروں گا ارے بھئی اچھے اچھے ایمہ یہ کام نہیں کرتے تھے تو آپ کو بھی یہ کام آپ کو تو بدرجہ اولا ہم کو بدرجہ اولا یہ کام نہیں کرنا چاہے ہم کو دوری اختیار کرنی چاہے کیونکہ مسئلے علائل کے نہیں ہیں مسئلے شبہات کے ہیں مسئلے اصولوں کے نہیں ہیں مسئلے بیدات کے ہیں حفظ حوا پرستی کے ہیں نفس پرستی کے ہیں اس کی عقل اگر آپ سے تیز ہوگی تو آپ کی بات رد کر دے گا آپ کو اپنی بیدات کا قائل کر دے گا یہ مسئلہ ہے دلیلوں پر آمننا و صدقنا کہنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ بیداتوں کی نوبت نہ آتی دلیلوں پر آمننا و صدقنا نہیں کہنا ہے بلکہ دلیلوں کے مقابل میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے اپنی تیزی کے ذریعے سے حق کو کاٹ کر کے اپنی بات منوانا ہے اس لئے جو غالب ہو جائے اسی کا دین ہو دین اس کا نام نہیں ہے جو غالب ہو جائے دین تو مہ وقرا کتاب و سنت میں جو اترا ہوا ہے وہ دین ہے میں غالب ہو جاؤں تو میری مال لو آپ غالب ہو جائے تو میں آپ کی مال لو یہ دین تھوڑی نہ ہے یہ دین نہیں ہے یہ تو تماشا ہے کہ آپ نے اپنے جوہر دکھائے عقل کے تو آپ جیت گئے ہم نے اپنی جوہر دکھائے تو ہم جیت گئے تیسرا آیا تو ہم دونوں کو ہرا کر کے وہ جیت گیا مالک کہتے ہیں اس کو دین نہیں کہا جاتا یہ تو تنقل ہے اُتھل پتھل ہے اس نے زیادہ پاور دکھایا اپنی اکل کا تو اس کی مان گئے دوسرا ہے اس پر حاوی ہوا تو اس کو چھوڑ کر کے اس کے چاہ چلے گئے بولے تو دین میں تنقل ہے ادھر سے ادھر شفٹنگ ادھر سے ادھر شفٹنگ یہ دین نہیں ہے دین تو اصورو پر ٹکا ہوا ہے جو ایک دم سوابت ہیں مسلمات ہیں اس کے اندر کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ بمکنی نہیں ہے اچھا تو بڑی سراحت کے ساتھ موتجلہ اسی کا شکار ہوئی ہے اور موتجلہ اصل میں اکل پرستی ہی مین ہے اکل پرستی سب کے یہاں ہے جتنے بھی جتنے لوگوں نے بھی اقیدے کی بیدتوں میں دھو کر کھائی ہے وہ سب کے سب اعتزال یعنی اسی اکل پرستی کے نتیجے میں سب کے ہاں اکل پرستی ہے موتجلہ اکل پرستی کے بنیاد پر تحتیل پر گئے مشبہہ ممثلہ اکل پرستی کے بنیاد پر اس راستے پر چلے اشائرہ اکل پرستی کے نتیجے میں ساتھ صفات کو مان کر بقیہ کا انکار کر دیا ایسی موتجلہ یہ سب کے سب اسی طرح سے کسی نے کچھ کسی نے کچھ چونکہ معاملہ بنیاد ان کی اقل ہی بن گئی اس لئے اقل کی بنیاد پر جو جہاں تک ٹکا وہاں اسی کا عقیدہ بن گیا اور اسی کو اس نے دنیا کے سامنے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ جب تفصیل میں آپ جائیں گے عقیدے کے جو بڑی کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ خود ان کے اپنے بڑوں میں کافی اختلاف ہیں ان کے اپنے ہی بڑوں کیا ہے اختلاف کہیں گے کہ اس مسئلے میں یہ جو بھائی الگ بولتے ہیں تو یہ فلاہ الگ بولتے ہیں تو یہ فلاہ الگ بولتے ہیں اور جبکہ ان کا کہنا ایسا ہے اس لئے کی مسئلہ ہے کہ اس انہوں پر کوئی نہیں ہے سب اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں تو ذہنیت عقل پرستی کی تو الگ ہو گئی لیکن عقل پرستی کی ذہنیت میں عقل پرستی کی سوچ میں لوگ اگر سو لوگ ہیں تو سب کی عقلیں تو برابر نہیں ہیں ان میں بھی فرق تو اصل میں جب روشنی اتری ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس پر ٹکنے کی بات کہی جائے گی تو ہماری عقلیں قابو میں آ جائیں گے کیونکہ سب کو اس کی پابندی کرنی ہے لیکن اس سے ہٹ کر کے جب اس کو بنیاد بنا لیا جائے گا تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ عقلیں کہاں لے جا کر کہ انسان کو مہچا دیں گی یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ تو کہتے ہیں صاف 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 کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ میں مناظرہ کروں گا ان کے بیچ میں جاؤں گا یہ کسی بھی شخص کو اپنا حسنِ زن اس کا اپنا گمان یہ آمادہ نہ کرے اس کام کے کرنے پر کیوں علامہ علامہ یہ ابن ابتہ کا یہ جملہ دیکھو اس مکمل کرنے وہ جملے بہت بہت عظیم الشان ہیں اور بہت مطلب درد مندی کے انداز میں شیخ نے یہ باتیں ہمیں سمجھائی ہیں کہتے ہیں میں اس سے مناظرہ کروں گا یا اس کو اس کے مذہب سے نکال دوں گا یعنی وہ خارجیت سے باہر نکالوں گا رافضیت سے باہر نکالوں گا اعتزال سے باہر نکالوں گا صوفیت سے نکالوں گا کہتے ہیں ایسا بلکل کرنے کرنے کی حمد نہ کرے لئنہم یا فئنہم اشد فتنتم من الدجال کیونکہ یہ بدتی ان کا فتنہ دجال سے بھی زیادہ سخت ہے دجال سے بھی زیادہ سخت ہے وَقَلَامُهُمْ أَلْسَقُ مِنَ الْجَرَبُ اور ان کی باتیں خارش کی بیماری سے زیادہ چپکنے والی ہیں خجلی کی خارش کی بیماری ہو تو کیا حل ہوتا ہے آدمی کی اگلیاں آدمی کی ناخن خجلی سے ہٹتے نہیں ہیں اور خجلی جلدی نکلتی نہیں ہے کہا اَلْسَقُ مِنَ الْجَرَبُ اس سے بھی زیادہ چپک جانے والی چیز ہے یہ اور کیا کہا اَقْوَا حَرَقْ لِلْقُلُوبِ مِنَ الْلَّحَبُ اور دلوں کو شولوں سے بھی زیادہ جلانے والی چیزیں ہیں اس قدر ہمارے اصلاح بیدت میں چوکن نہ کر رہے ہیں کہتے ہیں اس کے بعد مثال کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ان لوگوں پر لانت کرتے تھے کن پر اہلِ بیدت پر یعنی ایسے سنت والوں کو میں نے دیکھا ہے جو ان بیدتیوں پر لانت کرتے تھے یا سبونہم ان کو برا بھلا کہتے تھے ان کی جو برائیاں ہیں بیان کرتے تھے فَجَالَسُوْهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ وَرَدْ عَلَيْهِمْ لیکن پھر یہ ہوا کہ ان پر رد کرنے کے لیے ان پر انکار کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے فَمَزَالَتْ بِهِمُ الْمُبَاسَتَتُ وَخَفِيَ الْمَكْرُ وَدَقِيقُ الْكُفَرُ حَتَّى سَبُوْ إِلَيْهِمْ رتیجہ یہ ہوا چلیں گے رد کریں گے چلیں گے انکار کریں گے چلیں گے ان کو ٹوکیں گے چلیں گے ان کو نکالیں گے ان کی بیدت سے اس نام پر وہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے کہتے ہیں ان کے ساتھ ایسا مباسطہ بھل مل گئے کلوز ہو گئے خفی المکر ان کی چالاکی پوشیدہ رہ گئی بیدتیوں کی چالاکی ان کا مکر فراب نہیں جان سکے اور وَدَلِقُ الْدَقِيقُ الْكُفَرُ اور کفر کی باری کی نہیں سمجھ سکے حتی صَبَوْ إِلَيْهِمْ یہاں تک کی انہی کی طرف خود مائل ہو گئے خطرناک ہے کی نہیں خطرناک اس لئے بہت زیادہ اچھل کود کرنے کی بہت زیادہ اپنے آپ پر ایکسٹرا مزید اعتماد والے سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے خطرناک ہے ایمہ اگر گھبراتے تھے تو ہم نے بساپ بات ہمارے لئے کہ ہم کیا حیثیت ہے ان ایمہ کے سامنے اس لئے جلدی سے مناظرہ جلدی سے چلو بیٹھیں گے بات کریں گے کتنے ہمارے ساتھی ہیں نوجوان جو ہے نا وہ یہاں سے وہاں سے دور دراز سے کہیں سے بھی مطلب اندر سے قریب سے دور سے فون کریں گے فلا آدمی سے بات چل رہی ہے فلا آدمی کا عقیدہ ایسا ہے وہ رافزی ہے وہ شیعہ ہے اور ایک مسئلے پر اس نے اعتراض کر دیا جلدی سے اس کا جواب بتائیے تاکہ اس کا جواب دے دیا جائے اس کو کہا جائے بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے اس سے مناظرہ کرنے کی آپ اپنی صحیح ایمان عقید منحج کو مصبوط کرو سیکھو علم حاصل کرو آپ کو مناظرہ کرنے جھڑنے لڑنے جھگڑنے اور سوچل میڈیا کی وسائل پر اس سب کرنے کہ آپ کو کیا ضرورت کہیں آپ کے ذہن میں کوئی شبہ ڈال دے گا تو آپ نکل جاؤ گے اپنی سنت کی راہ سے اب اگر یہ سمجھایا جا تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بزدل لوگ ہیں وہ لما بزدل ہیں جوابی نہیں دینا نہیں چاہتے یہ دیکھو ہم ایک کام کر رہے ہیں تو ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم یہ کامی نہ کریں سمجھ رہے ہیں یا پھر کہیں گے کہ اب خالی اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ مین موقع آیا ہے خاص موقع آیا ہے جب حق کا تفاہ کرنا چاہیے تو ہمارے علماء ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو اتنی جلدی سے وہ اپنے علماء سے بھی بدزن ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے نہیں معلوم کاش اس نے سنت کو پڑھا ہوتا ان باتوں کو پڑھا ہوتا تو وہ ایسی بدگمانی اپنے علماء کے ساتھ نہیں رکھتا تو یہ مشکلات ہیں بہت زیادہ اچھا اس کے بعد تھوڑی سی بات اور ہے اس میں سے ایک دو باتیں پھر ہم بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ اور ہے نا کیا کہا اخیر میں اس کے بعد شیخ یہ کہہ رہے ہیں اخیر میں کہ بھئی یہ ہمارے جو دور کی بات یہ شیخ عبدالسلام برجس کی بات ہے شیخ عبدالسلام برجس شیخ کی وفات بھی کئی سال ہو گئے نا کئی دہائیاں گزر گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے لوگوں کو اپنے اس دور میں بھی دیکھا ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم ان بدگیوں کے ساتھ بیٹھیں گے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہتے ہیں بھئی کہ آپ سارے لوگ کتابوں میں لکھ کر کے میڈیا پر آرٹیکلز کے ذریعے سے یا تقریروں میں خطابات میں یا عمامی بڑی مدلیسوں میں کانفرنسوں میں آپ لوگ ان بدتیوں پر رد کرتے ہیں ان کی فرقوں کا نام لے کر کے رد کرتے ہیں ان کی شخصیتوں کے نام لے کر کے رد کرتے ہیں ان کے بدات کو آپ نکال کر کے بیان کرتے ہیں کیا یہ اچھا ہے یہ طریقہ تو اچھا نہیں ہے کیوں نہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں کیوں نہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک ٹیبل پر بات کر لیں ان سے سمجھ لیں آپس میں مناخشہ ہو جائے آپس میں افہام و تفہیم ہو جائے یہ آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ اس مسئلے میں ہمدردی رکھنے والا خیرخواہی کرنے والا کوئی نہیں ہے ساری ہمدردیاں ساری خیرخواہیاں ہماری طلف امت کے اصولوں کے ساتھ ہوں گی اپنی منمانی نہیں ہوگی ایسا نہ ہو کہ یہ ہمدردی یہ خیرخواہی آپ کے عقید منحج کو لے ڈھوپے اس لیے یہ باپ یہ عنوان جو تھا اصول الدعوتی سلفیہ کا منابضت اہل البدہ والتحذیر منہم اس میں یہ ہیڈنگ میں بھی نہیں کہا گیا اندر بھی کہیں نہیں آیا کہ اہل بیدات کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کی بیدات کو سمجھا جائے ان پر رد کیا جائے ان کو جواب دیا جائے ان سے مناقشہ کیا جائے اور ان سے آپس میں مباحثہ کر کے مسئلے کو حل کیا جائے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے منابضہ اور تحذیر ان سے بائی کاٹ اور لوگوں کو چوکرنا کرنا یہ ہمارے اصلاف اور اندر سارے مضامین آپ کے سامنے گزر رہے ہیں چوکرنا کانوں میں اگلیاں ڈال لینا بچے کے کانوں میں اگلی ڈالنے کے لیے کہنا آدھی بات بھی نہیں سننا ہے تمہاری ہمارے اصلاف کا طریقہ تھا اس لیے ہمیں اصول اوپر رہنا ہے اور اس کا ایک ہی سور سے جب تک ہم منحج کو سمجھنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوں گے ہماری ساری محنتیں ہم نے شروع میں کہا ایک آدمی اچھی نماز کا طریقہ سیکھا اچھی نماز پڑھتا ہے اچھی طہارت استعمال کرتا ہے دیگر ساری چیزوں کو اچھی طرح پڑھتا سمجھتا ہے لیکن فکر کے اعتبار سے خارجی ہے فکر کے اعتبار سے محتضلی ہے فکر کے اعتبار سے عقل پرست ہے فکر کے اعتبار سے علماء سے نفرت کرتا ہے فکر کے اعتبار سے جنگوں میں لڑائیوں میں خلافت اور جہاد کے نا پر نکلنے کو سب سے بڑا کام سمجھتا ہے بھلا بتائیے کیا یہ چلے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بات کی زیادت دیتا ہے اس نے سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے اور ہر دور میں رہی ہے اس دور میں بھی بلکہ مزید اس دور میں یہ تقاضہ اور پڑھ گیا ہے کیونکہ میڈیا کے سپورٹ کے ساتھ یہ فتنہ جنگل کی آگ کی مثال بھی اس کے سامنے بیکار ہے نجانے کتنی تیزی ہے کتنی سپیڈ ہے کتنی رفتار ہے اس فتنوں کے دنیا میں پھیلنے کی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی رفتار بھی منحج کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں بڑھائیں کانکٹی پڑھائیں رفتار بڑھائیں تیزی کے ساتھ فتنوں کا میرے بھائیو شکار ہونے سے اپنے بچوں کو اپنے امت کو نوجوانوں کو بچائیں یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور اسی بات کو ابھی کچھ دنوں پہلے سعودی عرب کے چوٹی کے علماء میں سے جو منحج کے اور خاص طور پر سنت اور اہل سنت کے اوصولوں کے امام مانے جاتے ہیں شیخ محمد بن رمضان الحاجری حافظ اللہ بہت ہی غیور اور بہت ہی جرت مند منحج سلف کے علم بردار اور اس کا جھنڈا اٹھانے والے دنیا کے ملکوں میں مختلف ہے نا ایشیا ہے کہ عرب ہے کہ افریقہ ساری دلاخوں میں جانے والے اور ڈنکی کی جوٹ پر منحج سرف کو عام کرنے والے ہیں اور انہیں بڑی سراحت کے ساتھ کہا کہ سارے مدارس میں سارے مدارس میں جامعات میں ملک ہندوستان میں بیٹھ کر کے انہوں نے یہ بات کہی گی بمبئی شہر کے اندر اور کہا کہ میں یہ ساری چیزیں سری لنکا میں کہہ چکا ہوں پاکستان میں کہہ چکا ہوں فلاں ملک میں کہہ چکا ہوں فلاں ملک میں کہہ چکا ہوں یہاں بھی کہتا ہوں کہ ہندوستان کے سارے مدارس کے اندر اہلِ حدیث مدارس کے اندر اہلِ حدیث مدارس کے اندر مناہجِ جدیدہ پر رد کا سبجیکٹ داخل کرنا چاہیے باقاعدہ سبجیکٹ پڑھایا جائے سلیبس میں پڑھایا جائے اور تاکہ ہمارے یہ بچے جو آٹھ سال دس سال بارہ سال پڑھ کر کے مدارس سے نکلتے ہیں اور پھر میدانِ عمل اور دعوت میں آتے ہیں کوئی ممبر پر خطیب ہوتا ہے کوئی مسلح کا امام ہوتا ہے کوئی مسجد کے اندر درست دیتا ہے کوئی سٹیج کا مقرر بنتا ہے کوئی باحث اور مصنف بنتا ہے اور کوئی مدارس اور جامعات کی مسندوں پر مدرس بن کر کے آتا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا نکلنے والا انتاج اور پروڈکٹ یہ باطل مناحش سے لپتا ہوا میدان میں آئے اور وہی باطل مناحش کی دعوت دینا شروع کر دے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو خطرہ ہے کہ آئندہ بلکل قریب میں چند سالوں کے اندر ہمارے اپنے بچے تینی مدارس اہل حدیث مدارس سے نکلنے والے رافضیت کے ساتھ خارجیت کے ساتھ اخوانیت کے ساتھ سوسیت کے ساتھ تقلید کے ساتھ اور ایسے ہی میرے بھائیوں جتنے بھی باطل راستے ہیں اقلانیت کا ہوا پرستی کا جو راستہ ہے اس کے ساتھ ہمارے بچے باہر نکلیں گے شہادہ اس کے پاس ہندوستان کے فنائے اس ودر سے کہا ہے فکر میں وہ حسن بننا کے فکر کا حامل ہے اخوانیت کے فکر کا حامل ہے مدودیت کی فکر کا حامل ہے اقل پرستی کا ہے حدیثوں میں کلے نکالتا ہے آیات کے اندر اپنی اقل کا پنچ لگاتا ہے موجزات کا انکار کرتا ہے صحیح بخاری کو بے وقت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے علماء کو درباری مولوی کہتا ہے اور امت کے علماء کی کارکردگیوں کو ان کے خدمات کو خات میں بلانا اس کا سب سے بڑا شیوہ اور بشغلہ بن جاتا ہے اس لئے معاملہ خطرناک ہے یہ نوعہ اصول ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی حیثیت کو اپنے علم کے مشغلے کو سیکھنے سکھانے کے مشغلے کو کیا وہ عام دروس ہو مجالیس ہو یا ہندوستان کے جامعات اور مدارس کیوں نہ ہو اس کا سب سے بڑا حدف اور ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ اپنی بچوں کو اپنی نسل کو اپنے لوگوں کو خالی سنت کی رہ کیسے سکھائیں اور رتے باطل سے پہلے ہی سے لیس کیسے کریں تاکہ وہ باہر نکلیں تو شکار نہ بن جائیں بلکہ وہ دنکے کی چھوٹ ٹوٹ پر اہلِ باطل کا اہلِ بیداد کا رد کر سکے اور امت کے عوام کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو اس شر سے آزاد کرنے میں اپنا اچھا کردار اور رول ادا کر سکے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے یہاں شیخ صاحب صاحب کہتے ہیں کہ اتنا ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ ہم اہلِ بیداد کے ساتھ بیٹھیں گے تاکہ ان کو نصیت کریں تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کے سرری پوشیدہ رازدارانہ ایکٹیوٹیز اور ان کے منہج کیا ہے تاکہ ہم ان سے آگاہ رہیں ان سے ڈریں اور لوگوں کو آگاہ کریں تو اب جاتے ہیں ان کی راز کی چیزیں ان کے پوشیدہ اور ان کے باطل اور ان کے حتکنڈے پروپیگنڈے اندرونی جتنے بھی ہیں جس کے وہ جال گنتے رہتے ہیں اندر اندر اور یہ اہلِ بیداد کا ہی کام ہے اہلِ سنت کبھی یہ کام نہیں کر سکتے تو ہم جائیں گے ان کو ذرا دیکھیں گے تاکہ بات میں اسے لوگوں کو چوکن نہ کریں کہتے ہیں یہ شیخ عبدالسلام برجید کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انہی کی جال میں پھنس جاتے ہیں وہ جو جال ٹالا جاتا ہے پرندوں کے اوپر اس جال میں یہ بھی پھنس جاتے ہیں اور پھر آگے چل کر کے کیا ہوتا ہے جال میں پھنس گئے اور اس کے بعد اہلِ سنت کے مخالف ہو کر کے ان کے اگینسٹ میں انہی کے مددگار اور سپورٹر بن جاتے ہیں اور کیا فرمایا کہتے ہیں اللہ ہم کو آپ کو اس سے بچائے تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باقی ہم کو آپ کو اس سے بچائے یہ بہت بڑی چیز ہے یہاں پر اخیر میں حافظ ابن ایک عساکر رحمت اللہ علیہ کا تاریخ دمشق میں ایک بہت پیارا جملہ ہے لمبا جس میں یہ بات عبداللہ بن محمد ابو عبداللہ محمد بن احمد بن مفرج رحمت اللہ اہلے کا لمبا قول ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اہلِ بیداد کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے تھے ان کا اہلِ بیداد کے ساتھ رویہ کیا تھا اس کا خلاصہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ وہ کیسے تھے اہلِ بیداد کے ساتھ اب یہ لمبی گفتگو ہے میں چاہتا ہوں کی اس تفصیل میں میں نہ جاؤں خورا سے کلام یہ ہے کہ اہلِ بیداد کے ساتھ ہمارے اسلاف کا موقف یہی تھا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ان کو سمجھانا بجھانا نہیں بلکہ اپنی سنت کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے بیدادوں سے آگاہ رہنا ان کو کوئی بات بتانے کے لیے جانا تو تور کی بات ہے ان کا سوال آدھا پورا بھی نہیں سننا تاکہ کوئی بات ایسا نہ ہو کی کان میں آئے اور عملی طور پر امام مالک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں مجلس بیٹھی ہوئی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا درد چل رہا ہے اسی بیچ میں ایک شخص آ گیا یقول اللہ سبحانہ وتعالی الرحمن علی العرش استوہ اللہ تبارک و تعالی رحمان سبحانہ وتعالی اپنے عرش پر مستوی ہوا بلند ہوا فکیف استوہ فکیف استوہ اللہ تعالی عرش پر بلند ہوا کیسے بلند ہوا آ گئی نا اعتدال آیا کیسے آیا سوال تو اعتدال آ گیا کیسے بتایا نہیں اللہ تعالی نے ابھی تمہاری عقل ہے تم کیسا جاننا چاہتے ہو ہے ہی نہیں تو تو جاننا چاہتے ہو یہی تو بیدت ہے جتنا بتایا کہ تو نہیں جاننا ہے سوال سن کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ پسینہ پسینہ ہو گئے علاہ الرحضہ پسینے میں شرابور ہو گئے سر جھکا لیا اور دیر تک بے چین رہے کپ کپی اس کے بعد سر اٹھایا پوری امت ہی آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے شاگردان تھے اس کا دونوں نے کہا بھئی دیکھ ایسا ہے کہ اللہ تعالی کا استیوہ ہونا بلند ہونا معلوم قرآن میں بار بار آیا ہے سنت میں آیا ٹھیک ہے والکیفو مجہول یا غیر معلوم دونوں طرح سے کیفیت مجہول ہے کیفیت نہیں بتائی گی معلوم نہیں جب کیفیت بتائی نہیں گئی ہے تو اس کے بارے میں سوال کرنا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بھی بیدتی ہے ونہ اس سوال نہیں کرتا اس کو نکالو یہاں سے دوسرا سوال کرے اس سے پہلے نکالو یہاں سے کیونکہ یہ سارے شاگردان بیٹے ہوئی ہیں کسی کے ذہن میں شبہ نہ آ جائے اور معاف کرنا مجھے آج بھی امت میں یہ اختلاف موجود ہے کی نہیں موجود ہے آج بھی امت میں اختلاف موجود ہے استیوہ کے نام سے موجود ہو نہ موجود ہو لیکن اللہ عرش پر ہے کی ہر جگہ ہے ہے کینی یہ بیدت یہ بیدت عقیدے کی بیدت ہے یہ بیدت عقیدے کی بیدت ہے اللہ کے بارے میں ہے اللہ اسمان میں مومنہ ہے یہ ایک دم صحیح عقیدہ ہے اس کے پاس اسے آزاد کر دو ہے کی نہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں یہی سب ہیں یہ صوفی یہی اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑ کر کے بیدتوں سے چوجنے والے آج بھی کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے اللہ حاضر ہے ناظر یہ سارے جملے بیدت کی لپیٹ میں ہیں سارے جملے بیدت سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ناظر ضرور ہے لیکن حاضر کیسے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی ذات عرش پر ہے اللہ کی روبوبیت کی صفات ہر جگہ ہے لیکن نہیں ہر جگہ صوفیوں کو دیکھ لو وحدت الوجود والوں کو وحدت شہود والوں کو ان کو ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالی دکھائی دیتا ہے اسنجا کرنے نہیں جاتے کہتے اسنجا کیسے کروں یہاں تو اللہ کا مظہر دکھائی دیتا ہے یہ حالت ہیں ان لوگوں کی پہرحال تو فلاس ایک الام کیا ہے اہلِ بیدات سے نفرت کرنا ان کا بائی کارٹ کرنا اور اہلِ بیدات سے لوگوں کو چوکننا کرنا تنبیہ کرنا یہ ہمارا صلفیت کی دعوت کا اصول ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسلم و بارکارہ نبینا محمد و علیہ و صحبہ اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی